ویلکم بیک آفٹر دو بریک چلتے ہیں نیوز کے بقیہ حصے کی جانب بنگلہ دیش کے عام اندخابات میں ایک بار پھر شیخ حسینہ واجد کی جماعت بڑے پیمانے پر کامیابی حاصل کر کے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آگئی ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش کے عام اندخابات میں اپوزیشن جماعتوں نے بائیکارٹ کیا جس کے بعد شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ نے بڑی کامیابی حاصل کی عوامی لیگ کی الیکشن میں کامیابی کے بعد شیخ حسینہ واجد کے پانچ میں مرتبہ بنگلہ دیش کی وزیراعظم بننے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ نے الیکشن میں دو سو بائیس نشستے حاصل کی جبکہ اندخابات میں کسی دوسری سیاسی جماعت کی بجائے آزاد امیدواروں نے بڑے پیمانے پر کامیابی سمیٹی بنگلہ دیشی الیکشن کمیشن کے مطابق اس وقت ملکی موجودہ پوزیشن جماعت جتیہ پارٹی نے تین سو کے ایوان میں صرف گیارہ نشستے ہی حاصل کی ہیں تھیتر سال کی شیخ حسینہ واجد دو ہزار نو سے بنگلہ دیش کی وزیراعظم ہیں عالمی دارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروز گیبریس نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے الاقصاص پتال کے چھ سو سے زائد وریز اور ہیلتھ ورکرز لا پتا ہیں الجزیرہ کی ریپورٹ کے مطابق و ایچو کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروز نے الاقصاص پتال کے ڈائریکٹر کی ایک ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ چھ سو سے زیادہ مریض اور ہیلتھ ورکرز کو اسپتال چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ حملے کے بعد وہاں موجود مریضوں اور عملے کی لوکیشن کے حوالے سے کچھ معلومات نہیں ہیں انخلاق حکم سے ایک دن پہلے اسپتال کا دورہ کرنے والے عالمی ادارہ صحت کے عملے نے پریشان کن اور دردناک مناظر دیکھے جہاں ہر طرف افراد تفریق عالم تھا اور اس دوران ہر عمر کے افراد کا خون سے آلودہ فرش پر علاج کیا جا رہا تھا وضع میں جاری کشیدگی کے پیش نظر امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن دورہ مرشی کے وسطہ میں اردن کے بعد قطر پہنچ گئے جہاں انہوں نے قطری وزیراعظم سے ملاقات کی الجزیرہ کی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ روز امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن کی ملاقات دورہ میں قطری وزیراعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسمہ ثانی سے ہوئی ملاقات کے بعد ہونے والی پریس کانفرنس میں امریکی وزیر خارجہ نے اسرائیلی حکام کی جانب سے غزہ کے رہائشیوں کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی کے مطالبے کے بیانات کو مسترد کر دیا ہے انٹونی بلنکن نے کہا کہ اقوام متحدہ غزہ کے بے گھر شہریوں کی واپسی میں مدد کرنے میں اہم کردار عدا کر سکتا ہے چین کا امریکی دفاعی سنت کے پانچ اداروں پر پابندی آئیت کرنے کا فیصلہ چینی وزارت خارجہ کے مطابق یہ ادارے تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت کرتے رہے ہیں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق سترہ آگست انیس سو بیاسی کے مشترکہ اعلامیہ کے خلاف تائیوان کو امریکی اسلحے کی فروخت غیر قانونی ہے امریکہ یک طرف طور پر چینی کمپنیز پر پابندیاں آئیت کرتا رہا ہے لیکن خود معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا چین اس کی شدید مضمت کرتا ہے چینی درجمان کے مطابق امریکی دفاعی سنت کے پانچ اداروں پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور ان اداروں کے احساسے بھی منجبت کر دیے گئے ہیں مغربی افریقہ کے ملک نائجہریہ کے صوبہ قدونہ میں مسلح حملوں کے نتیجے میں سترہ افراد ہلاک ہو گئے صوبہ قدونہ میں مسلح حملوں کے نتیجے میں سترہ افراد ہلاک ہو گئے اور اٹھاون کو آغوا کر لیا گیا ہے مسلح جتھے کے عرقین نے صوبہ قدونہ کے علاقے پر حملہ کیا ہے نائجہریہ کو حالیہ دور میں مسلح جتھوں کے ساتھ ساتھ بوکو حرام اور دائش مغربی افریقی جیسی دشتگرد تنظیموں کے حملوں کا سامنا ہے آغوا برہ تاوان کی سطح موت ہونے کے باوجود ملک میں آغوا کے واقعات ایک تواتر سے پیش آتے رہتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے نائب کپتان کا اعلان کر دیا ہے ذرائع کے مطابق محمد رزوان کو پاکستان ٹی ٹوئنٹی ٹیم کا نائب کپتان مقرر کیا گیا ہے محمد رزوان نیوزی لینڈ کے خلاف پانچ میچوں کی سیریز میں نائب کپتان کے فرائض سر انجام دیں گے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹی ٹوئنٹی سیریز بارات جنوری سے شروع ہوگی آسٹریلیا میں ٹیسٹ سیریز کھلنے والے پاکستانی کھلاڑی نیوزی لینڈ پہنچ گئے ہیں شاداب خان قومی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے نائب کپتان تھے تاہم بابا رازم کی جانب سے کپتانی سے دست برداری کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے شاہنشاہ آفریدی کو قومی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کا کپتان مقرر کیا تھا اس کے ساتھ ہی نیوز بولیٹن اپنے اختتام کو پہچا ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگے بان